اسلام علیکم آج کی ویڈیو میں بتاؤں گی کہ دراز سے میں نے کچھ ریزم آرٹ کے پروڈکس آرڈر کیے تھے اس میں سے یہ پروڈکس مجھے ریسیف ہو گئے تھے جس کی میں انبوکسنگ کر رہی تھے اس کے ساتھ مجھے یہ ریزم سلوشن ہارڈر بھی ریسیف ہو چکا تھا اور اس کو یوز کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ لوگ گلوفز پہنے تو زیادہ اچھا ہے کیونکہ اس سے کوئی الیرگی بھی ہو سکتی ہے تو اپنی کیر آپ نے خود کرنی ہے اس کے ساتھ میں نے جی اب بھی میں اپنے ایک فرسٹ ٹرائے کرنے چاہ رہی ہوں کیونکہ مجھے لیمیٹر چیزیں ان کی ریسیف ہوئی ہے تو پہلے مجھے جو کہ الفہ بیٹ ریسیف ہوئے ہیں لیکن آل دو یہ پکچر میں بہت ہی اچھے سائز کی نظر آ رہے تھے لیکن مجھے جب ریسیف ہوئے ہیں تو بہت ہی چھوٹے سائز کے ہیں لیکن میں نے فرسٹ ٹرائے تھی ٹرائے تو کرنی تھی اس کے لئے جو میں ہارڈر رائزم سلوشن لوں گی وہ میں نے لیا ہوا ہے اس کا میں ون لوں گی تو ہارڈر کا ہاف لینا ہوگا تو میں نے یہ سکوپ لے لی تھی جس میں میں رائزم سلوشن ڈال دوں گی اور اس کے ساتھ پھر آگے پروسس بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں جو میری طرح بیگنر سے ان کے لئے میں نے ویڈیو بنائی ہے کہ کوئی چیز ہم خود سے میں تب آسانی سے نہیں سیکھ سکتے ہیں اس کے لئے ہمیں ٹائم لگتا ہے تو یہ بھی میری فرسٹ ٹرائے تھی تو میں نے سوچا آپ کو کوئی سا شیئر کرلوں میں نے یہ ہاف سکوپ جو ہے لی تھی رائزم سلوشن کی اور اس کے ساتھ پھر میں جو ہارڈر سلوشن لوں گی وہ میں اس سے بھی ہاف لوں گی لائک آپ نے اگر ون سپون رائزم سلوشن لی ہے تو اس کا ہاف جو ہے وہ ہارڈر لوگ ہے اور اس کو بہت ہی مجھے کمپلیکیٹڈ لگ رہا تھا فرسٹ ٹائم تھا نکالنا اور اتیاد بھی اپنی کرنی تھی اس کے بعد میں ہارڈر بھی لے لوں گی ہاف ہارڈر جو ہے وہ زیادہ لیکوٹ کی طرح ہوتا ہے اور اس کو ہم نے ٹو ٹو ٹری منٹس تک اس کو ہم نے اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے تاکہ یہ آپس میں مل جائے الپا بیٹ چھوٹے تھے تو اس میں تیزادہ یہ نہیں لگی ہے ان کے لئے کافی تھی میں کچھ ہی الپا بیٹ ٹرائے کرنا چاہا رہی تھی اور اس رائزم سلوشن اور ہارڈر کے ساتھ جو ہے اس مجھے اس پیکچ پہ ہی ملے تھے چونکہ آگے جا کر میں یوز کروں گی اچھا ساتھ میں ویڈیو بھی بنا رہی تھی اس ساتھ چیزیں بھی سائٹ پہ رکھ رہی تھی تو یہ الپا بیٹس مجھے ریسیف ہوئے تھے چاکلیٹ مولٹ کے آپ لوگ جب بھی کریں تو آپ ٹریسٹل یا وائٹ والے کریں وہ سائز میں بڑے ہوں گے لیکن یہ بہت ہی چھوٹے سائز میں تھے دیکھیں ایک ایک ڈراب میں ڈال رہی ہے اور یہ سارا اس میں ہو رہا ہے کچھ میسیسہ بھی ہو رہا تھا کیونکہ فرس ٹائم تھی تو اسی طرح میں بھی سیکھ جاؤں گی میں نے ایس ایلفابیٹ کو کیا تھا ایچ کو کر لیا تھا میں سب سے پہلے اپٹی بیٹک پہ کچھ بنانا چاہ رہی تھی تو میں نے سوچا اس کے لیے ایچ ایلفابیٹ بنا لوں تو وہ میں نے کیا اچھا جب ریزم کلر کی باری آئی میں چاہ رہی تھی کہ ریزم کلر جو ہے میں اس پہ بھی اس کا شیر دے دوں تو وہ میں میں نے کھول تو لیا تھا لیکن اس کا جو کیپ کے ساتھ ان لوگوں نے پلاسٹک بھی لگائی تھی وہ مجھے بعد میں نظر آئی تو وہ میں نے ہٹائی اس کے بعد ایس لی جو ہے وہ کلر بھی ہو گیا تھا اور میں نے ایک ایک ڈراب ڈالا اور وہ ڈیفرنٹ کلرز آ رہے تھے چونکہ مجھے امید تھی کہ یہ جب ڈرائ ہو جائیں گے تو اس کا ریزلٹ اچھا نکلے گا تو مجھے جو اس کے ساتھ کلر ریسیف ہوئے تھے وہ یلو بلیو اور ریڈ ریسیف ہوئے تھے میں نے سٹارٹ کیا تھا کام یہ میں نے ٹین او کلرک مارننگ میں سٹارٹ کیا تھا اور نیکسٹ مارننگ میں نے ایٹ او کلرک دیکھا تو یہ الفہ پیٹ جو ہے یہ ڈرائ ہو چکے تھے لیکن اس میں بھی کچھ ٹرائ ہو چکے تھے جو کہ میں نے نکالے یہ میں ٹرائ کر رہی تھی کیچین بنانا تو یہ جو کیچین ان لوگوں نے بجوائی تھی دراز سے یہ بھی اس میں ہول کرنا میرے لئے مشکل ہو رہا تھا کیونکہ ابھی میری ساری چیزیں ریسیف نہیں ہوئی تھی تو میں بس ڈرل ریسیف نہیں ہوئی تھی تو میں چاری تھی کہ اگر میں سوئی کو گرم کر 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 لوں لیکن اس سے بھی کوئی مجھے نہیں ہوا بس کچھ کرا کر میں نے بہت مشکل سے جو ہے ایک کیچین کو اس میں ہول کرنے کی کوشش کی اور میں نے کہا ایچ ایلپا بیلٹ کو ہی میں ٹرائ کر دوں تو اس کے سائٹ پہ میں نے بہت مشکل سے جو کیچین کا تھا اس کے ساتھ اس کو ہول کر کر ٹائٹ کیا اور اس پر فٹ ہو گیا تھا اور آگے بھی میں کچھ چیزیں آپ سے شیئر کروں گی جب ریسیف ہو جائیں گی مجھے کہ میں اور کیا کیا بناوں گی تک تک کے لئے اپنا بہت خیال لکھیں اور اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آئیے تو ضرور لائک اور سبسکرائب کر دیں